الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ نے اسلام کی دعوت کو جو عام کیا تو آپ کے وسالے ظاہری فرمانے کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان اس اہم ترین دعوت اسلام کے کام کو لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھیلنے لگے اور ان کے بعد تابعین تابعین اور اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اصلاح امت نیکی کی دعوت کا یہ عظیم کام برائی سے منع کرنے کا عظیم کام یہ ایک معاشرے میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جب آپ اصلاح امت کے کام کو انجام دیتے ہیں نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں تو ایک اچھا خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک اچھا خوبصورت معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے اور اس اچھی خوبصورت معاشرے میں عدب احترام پیار شفقت محبت بھائی چارگی امن سلامتی لوگوں کے جان و مال کا تحفظ وہ بہت سارے فوائد لیکن جب یہ کام نہ ہو تو انسانوں سے بسا ہوا یہ معاشرہ درندگی کا منظر پیش کرتا ہے نہ کسی کی جان کا تحفظ رہتا ہے نہ کسی کے مال کا تحفظ رہتا ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیوں کہ اصلاح کا کام رک گیا نیکی کی دعوت کا کام رک گیا برائی سے منع کرنے کا کام رک گیا اور اس کے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں اگر اب نیکی کی دعوت دیتے ہیں اصلاح امت کا کام کرتے ہیں تو یقیناً ان برائیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے پھر قرآن کریم میں اس اہم کام کو جس طرح بیان کیا گیا نیکی کی دعوت عام کرنے برائی سے منع کرنے امر بالمعروب النحی عن المنکر کہ اس عظیم کام کو جس انداز سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور اس انداز کو کرنے کا جو طریقہ سور نحل میں بیان کیا گیا آئیے میں آپ کو چند آیات اور ان کے کوئی ترجم میں سنتے ہیں اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں اور یہی لوگ برات کو پہنچیں تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو ایک برائی اگر کسی فرد میں آتی ہے یا کسی طبقے میں آتی ہے وہ معاشرے اور سوسائیٹی کو کتنی متاثر کرتی ہے اور اسے معاشرے میں کس قدر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے معاملے میں آئیے آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی حدود میں مداہنت کرنے والے یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرآن ڈالا بعض اوپر کے حصے میں رہے بعض نیچے کے حصے میں نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی انہوں نے اس کی شکایت کی تو نیچے والے نے کلہاری لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے تختہ توڑ رہے ہو اس نے کہا میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا مجھے ضروری ہے لہٰذا میں تختہ توڑ کر یہی سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں گا پس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے اور اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے بات بڑی واضح ہے کہ یہ کام کرنا ہی ہے اور اصلاح امت کے کام کرنے کے فائدے فائدے ہیں نہ کرنے گے نقصانات یہ کس قدر ہیں آئیے ایک تو حدیث میں آپ کو اس کی بھی سنوا دیتا ہوں تاکہ بڑا جو موضوع ہے میرا وہ موضوع آپ کے سامنے واضح ہو جائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا تک بھی نہیں مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے آپ نے حدیثیں بھی سنی پرانے کریم کی آیات بھی سنی ان کے ترجمے بھی سنے بات بڑی واضح ہے کہ اصلاح امت کا کام بہت ہی آہم کام ہے چاہے آپ کا تعلق ڈاکٹر فیلڈ سے ہو آپ کا تعلق انجینئرنگ فیلڈ سے ہو آپ کا تعلق کمپیٹر فیلڈ سے ہو آپ ٹیچنگ فیلڈ سے ہیں یا آپ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی طبقے میں کام کر رہے ہیں اگر اصلاح ہے خوف خدا ہے عشق رسول ہے اور اسلام و دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیکہ ہے تو سب بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا دعوت اسلامی اصلاح امت کی عظیم تحریک نیکی کی دعوت عام کرنے کی عظیم تحریک برائی سے منع کرنے کی عظیم تحریک عاشقہ نے رسول کی ایک عظیم تحریک آئیے آج میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ایک مدنی دورہ کرواتا ہوں آپ کو لے کے چلتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی طرف اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے اصلاح امت کے اس کام میں اپنا کس طرح کردار ادا کیا ہے اللہ دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے میری مدنی التجا ہے اول تاخر آپ دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں کو نہ صرف دیکھیں بلکہ محسوس کریں بلکہ آپ یوں گوھر کریں کہ میں خود ان مدنی کاموں کی طرف جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں خود یہاں پہنچ گیا ہوں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ خوشی کے سبب جھمنا شروع کر دے گا آپ نے اگر آخر تک دیکھا اللہ نے چاہتا انشاءاللہ آپ بھی نیکی کی دعوت کے عظیم کام کو کرنے والے بن جائیں گے صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد اس سے پہلے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اور ان کی کوششوں میں اور دعوت اسلامی کی خدمات کی طرف آپ کوئے لے کر چلوں بڑی نا انصاف یہ ہوگی کہ میں اس کا ذکر نہ کرو جو دعوت اسلامی کے بانی ہیں محسین امت ہے حکیم الامت ہے امیر اہل سنت ہے میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رزوی مدازل العیلی کی بابرکت ذات سے ہے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا بیڑا اٹھایا اور اس کو لے کر چلے نائنٹین ایٹی ون میں یہ مدنی کام کا آغاز ہوا اور اس وقت جس وقت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں میں کہوں گا مختصر سا عرصہ ہے اور مختصر سا عرصے میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے طفل انہیں جو کامیابی نصیب کی اور ان کے ساتھ جو عاشقہ نے رسول وابستہ ہوتے چلے گئے اور یہ دعوت اسلام کا کام یعنی دعوت اسلامی کا عظیم کام جو دنیا کے چپے چپے میں پھیلتا چلا گیا اور اس کا جو نظام بنتا چلا گیا یہ اپنی مثال آپ ہے اللہ کی کرور و رحمت و امیل سنت پر اللہ کریم ان کا سایہ دراز فرمائے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد بات اصلاح امت کی تو اصلاح امت کی جب بات کی جائے گی تو اب آغاز کہاں سے کیا جائے اصلاح امت کا ایک کام کا آغاز کہاں سے ہو تو بات بڑی واضح ہے کہ آغاز مسجل سے ہو مسلمانوں کا ایک مرکز مسجد ہوتا ہے بڑا مقدس و بڑا نیکی و بڑا ماحول ہوتا ہے تو دعوت اسلامی نے اصلاح امت کیا یہ جب کام کا آغاز کیا تو اجتماع جس کو ہم ہفتاوار اجتماع کہتے ہیں تو ہر جمعیرات کو بعد نماز مغرب ہفتاوار اجتماع کا سسلہ شروع ہوا ابتدان تعداد اتنی زیادہ نہ تھی لیکن یہ اجتماع بڑھتا چلا گئے اور یہ اجتماع کا آغاز ہوا باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے سولجہ بزار جسے گلستان اکاروی رحمت اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وہاں اولین مدری مرکز ہے گلزہ رہبی مسجد جس کی آپ ابھی زیارت بھی کر رہے ہوں گے وہاں سے دعوت اسلامی کے ہفتاوار اجتماع کا آغاز ہوا اور یہ برتے 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 آخر کار مسجد بھی بھر گئی اور سڑکوں تک عاشقہ نے رسول جا پہنچے بات یہی تک نہ رکی کہ دعوت اسلامی کا یہ ہفتاوار اجتماع باب المدینہ کراچی میں شروع ہوا نہیں نہیں اصلاح امت کا کام تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مدنی کام ہفتاوار اجتماع میں ایسی بارکت عطا کی کہ باب المدینہ کراچی پھر باب الاسلام سندھ کی طرف پھر جناب پنجاب کی طرف برتے 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 آپ ہفتاوار اجتماع کے مناظر اس پر دیکھ رہے ہوں گے مدنی چیلے کی سکرین پر کہ یہ اجتماع برتے 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 دنیا کے کونے کونے میں پہنچے اور آج الحمدللہ اس وقت ہزارہ مساجد کے اندر جی ہاں دنیا بھر میں ہزارہ مساجد کے اندر دعوت اسلامی کے ہفتاوار اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں یہ اسلام امت کیسا مدنی کام ہوا کہ جس میں نیکی کی دعوت دی جارہی ہے اس میں سنو تو بھرے بیان کیے جارہے ہیں اس میں خوف خدا عشق رسول اور اخلاقیات پر بڑا خوبصورت بیانات ہو رہے ہیں اور اس بیانات کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر کے ساتھ ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں صلاة و سلام ہو رہا ہے پھر نیکی کی دعوت کے سارے سلسلے ہو رہے ہیں دعائیں سیکھی سکھائے جارہی ہیں یہ ایک مدنی کام دعوت اسلامی کا جس کا میں آپ کو تعرف بیان کر رہا ہوں یہ اپنی مثال آپ ہے پھر یہیں تک نہ رکی دعوت اسلامی ایک اور عظیم کام کی طرف بڑے کیونکہ اسلامی امت کا مدنی کام کرنا ہے بڑھتے 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 پہنچے مدرست المدینہ بالیگان جی ہاں قرآن کریم درست کروانا ہے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مدنی منوں کے دو مدارس آپ نے کافی دیکھے ہوں گے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید ناظرہ پڑھتے ہیں حص کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں دعوت اسلامی کا عظیم کام بالیگان کی قرآن پاک کی تلاوت و قرآن دروست کر رہا یہ آپ کہاں دیکھتے ہیں دعوت اسلامی یہ ہزارہ ہزاروں مدارس المدینہ برائے بالیگان جو آپ اس وقت سکرن پر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ قرآن کریم پڑھنے والے یہ مسجد کی طرف ہی چلے نا ایک مسجد میں افتاوار اجتماع بھی ہو رہا ہے پھر مسجد کے اندر مدرست المدینہ بالیگان کے لیے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں اور قرآن دروست کر رہے ہیں اور یہی مدرست المدینہ بالیگان اسلامی بہنوں کے لیے جسے بالیگات کہتے ہیں وہ الگ سے لگ رہے ہیں اسکرن پر تھوڑی دکھا سکتے ہیں پر دیکھے مسائلیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آگے بڑھیں مسجدی میں درست فیدان سنت نیکی کی دعوت اسلام و دین سکھنے کے لیے اور اسلام کی تعلیمہ سکھنے کے لیے نمازیوں کو جمع کر کے مختصرا تقریبا سات منٹ کا درست دینا اور یہ درست دنیا کے ہزاروں مساجد میں روزانہ کہیں دو نمازوں کے بعد کہیں تین نمازوں کے بعد کہیں چار نمازوں کے بعد یہ درست کا سسلہ جاری ہے آپ کہیں گے یہ تو سارے کم ہم مسجد میں کر رہے ہیں جو مسجد میں نہیں آ رہے ہیں پھر کیا بیلٹ کوسٹن سوال آپ کا درست ہے اگر اسلام امت کی عظیم تحریک دعوت اسلامی نے مسجد کے باہر پر بھی توجہ دی ہے اور وہ ہے مدنی دورہ ہمارے اسلامی بھائی آپ دیکھ رہے ہیں مدنی دورہ کرتے ہوئے آئیے ذرا میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتا ہوں یہ مدنی دورہ کر رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی یہ علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد کی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ ایک طرف اجتماع کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسجد میں ہو رہا ہے ایک طرف آپ مدرست المدینہ بالیگان کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسجد میں ہو رہا ہے ایک طرف آپ در سے پیدانے سنت کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی مسجد میں ہو رہا ہے دوسری طرف یہ مدنی دورہ کر کر علاقے سے اسلامی بھائیوں کو مسجد میں لا رہے ہیں یہ بھی علاقے سے آئے محلے سے آئے اور مسجد میں آ کر آپ یہ دیکھ رہے گے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ نیکی کی دعوت کے سسلے میں شامل ہو چکے ہیں صرف اس حد تک نہیں صرف اس حد تک نہیں نہیں آ رہے مسجد میں لیکن لانا ہے ہمارے مبلغین اللہ ان کو سلامت رکھے یہ چوک درس دینے پہنچ گئے دعوت اسلامی کا اصلاح امت کا اس حصہ دیکھیں آپ یہ چوک درس دینے پہنچ گئے اور مختلف چوکوں پہ جا جا کر یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تک نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہیں انہیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں میرے مٹھیوں پیارے اسلامی بھائیوں مسجد کے اندر مسجد کے باہر دعوت اسلامی اصلاح امت کے مدنی کاموں میں مصروف ہے اب شیطان تو شیطان ہے ان کو فجر کی نماز کی دعوت تو دے دی گئی مگر شیطان فجر کی نماز میں اٹھنے کہاں دیتا ہے فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اصلاح امت کی عظیم تحریک دعوت اسلامی نے یہ عظیم کام دعوت اسلامی کا صدا ہے مدینہ فجر میں جگانا ذرا دیکھیں تو سہی ان پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کتنے پیارے انداز نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور نماز کے لئے جگا رہے ہیں آوازو سنیں ان کی سن رہے ہیں آپ آواز سن رہے ہیں کتنے پیارے انداز نیکی کی دعوت دے کر جو صدا مدینہ جس کا ہم صدا مدینہ کہتے ہیں یہ نماز کے لئے جگا رہے ہیں ایسا دور جس میں لوگ نماز کی طرف بلاتے ہوئے ڈھرتے ہیں یہاں دعوت اسلامی کے یاشکہ نے رسول فجر کی نماز کے لئے گلیوں کے اندر صدا مدینہ لگا رہے ہیں بہت خوبصورت بڑے پیارے انداز صحیح اصلاح امت کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا فجر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ یہ ذرا دیکھئے صرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ مسجد کے اندر اسلام آئے بڑھیں فجر کی نماز یہ جماع سے ادا کرنے کے بعد یہ دیکھئے ذرا مدنی حلقہ سبحان اللہ اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے وہ تفسیر صلات جنان سے درس ہو رہا ہے قرآن کریم کی تعلیم ہم کی جا رہی ہے پھر اس کے بعد فیدانت سنت سے درس ہو رہا ہے اور بزرگوں کا فیض لینے کے لیے امیل سنت نے جو شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ تا فرمایا وہ شجرہ پر آ جا رہا ہے آواز آ رہی ہے درس کی آواز آ رہی ہے کچھ شجرے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے مسجد کو آباد کرنے کے کتنے پیارے پیارے ذرہ دعوت اسلامی نے کرو کیا اور اس میں بعض چیزیں ہفتے کی بنیادوں پر ہیں بعض چیزیں روز کی بنیادوں پر ہیں مہینے کی بنیاد پر بھی ہیں ماشاءاللہ ذرہ اس طرف چلیے یہ کہاں جا رہے ہیں ان کو دیکھئے یہ سامان اٹھا کر یہ راہ خدا عزبج اللہ کے مسافر یہ مدنی کافلے میں سفر کر رہے ہیں مدنی کافلہ کیا ہے نیکی کی دعوت کا ایک عظیم سلسلہ یہ جہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے اسلامی بیت تیار کیے یہ راستے میں یہ دیکھیں یہ بس میں بیٹھ کر یہ ایک جگہ اتر کر سبحان اللہ یہ سامان اٹھا کر یہ کسی اور شہر یا کسی اور علاقے کی مسجد میں جا کر اپنا وقت گزاریں گے کیسے وقت گزاریں گے جو آپ کو ابھی یہاں کچھ مدنی کام بتائے دیں وہ بھی ہوں گے دوسرا بھی ان کا جذبہل ہوگا اور اس طرح یہ خود سلطیں سیکھیں گے وہاں یہ دیکھئے یہ مدنی کافلہ علاقوں میں اس علاقے میں جو ان کا نہیں ہیں جا کر عاشقہ نے رسول کو نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے کر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ کریم دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے لئے بھی علم اور عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو دعوت اسلامی نے خود کو بعمل بنانے کے لئے مدنی نامات جیسا عظیم مدنی کام ہمیں عطا فرمایا تاکہ عمل کے ساتھ علم اور عمل کے ساتھ تقوی پریزگاری کے ساتھ اسلام کی دعوت کو عام کرنے یعنی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں میرے مٹھوں مٹھوں پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی کام ہے جو ہمارے اللہ کا سطح بر اسلام بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ دعوت اسلامی ہے میں آپ کو میں آج آپ کو دعوت اسلامی کا دورہ کروا رہا ہوں آپ جا کر دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے گھر کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کی کیا کیا مدنی کام کر رہی ہے اسلاح امت کا مدنی کام کر رہی ہے اور اس کی برکت ہے دیکھیں ہم آپ اجتماعات کے مناظر دیکھیں ہزار ہاں ہزار و عاشقہ نے رسول کا قرآن درست کرنا دیکھیں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو آپ کے علاقے کی مسجد میں اپنے مدنی کام اور آپ کے علاقے کی گھلیوں میں نکی کی دعوت کے مدنی کام کر کے اسلاح امت کی خدمت کا یہ عظیم کام ہو رہا ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی اسلاح امت کے عظیم کام جب مساجد میں مدنی کام ہوا علاقوں میں مدنی کام ہوا تو سارے اسلاح امت کا جب آپ نے ایک عظیم کام سار انجام دینا ہے نکی کی دعوت عام کرنی ہے برائی سے منع کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو اس کے آگے سوچنے کی حاجت اور سوچنے کی ضرورت ہے بہت پریاں دی بات ہے آپ جب کسی کو نکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کو مطالعہ کرنا ہے پڑھنا ہے لٹریچر چاہیے الحمدللہ رب العالمین عمیل سنت کی ہاتھوں کی لکھیوی تحریریں مختلف کتابوں کی صورت میں المدینت العلمیہ کا شعبہ قائم ہوا جس کے ذریعے کتابیں ملیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ المدینت العلمیہ ہے جہاں پر الحمدللہ ہمارے یہ کئی اسلامی بھائی تحریروں میں تراجم میں ٹرانسٹیشن میں ہاشیہ اور اس کو آسان کرنا کتاب وغسط مصروف ہیں اور یہ کتابیں امیل سنت جو لکھتے ہیں جو المدینت العلمیہ میں تیار کی جاتی ہیں دعوت اسلامی کے اُس شعبے کی طرف جاتے ہیں جس کو امیل سنت دعوت اسلامی کا دیل کہتے ہیں مقتبت المدینہ مقتبت المدینہ ان کتابوں کو شائع کرتا ہے مقتبت المدینہ کی شاخیں یعنی اس کی کئی دکانیں کئی شعب دنیا کے کئی ملکوں کے اندر موجود ہیں ذرا دیکھئے دعوت اسلامی کا یہ عظیم کام کہ دنیا کے کترے ملکوں میں دعوت اسلامی نے مقتبت المدینہ کی دکانیں شعبز کھولی ہوئی ہیں اور وہاں پر عاشقہ نے رسول آ آ کر کتابیں خریدتے ہیں اور رسالے خریدتے ہیں اور علم دین عام کرنے اپنے اندر علم دین بڑھانے مطالعہ بڑھانے سٹیڈی کرنے کا کتنا زبردست طریقہ دعوت اسلامی نے امت کو فرام کیا ہے کتنا خوبصورت انداز ہے اتنا عظیم کام مقتبت المدینہ یہ بھی دعوت اسلامی آپ کی دعوت اسلامی یہ بھی خدمت انجام دے رہی ہے اچھا پھر صرف یہ نہیں کتابیں خریدی جا رہی ہیں یا کتابی حدیتن حاصل کی جا رہی ہیں نہیں آپ کوئی زبردست استعلا پتا داؤ آپ نے لنگر کی تقسیم تو سنا ہوگا یہاں تقسیم رسائل کا سلسلہ شروع ہے یعنی رسالے تقسیم کیے جا رہے ہیں لوگوں میں موت رسالے باتے جا رہے ہیں کیوں سواب ہے سواب جاریہ ہے لوگ علم دین سکھیں گے اور یہ زبردست راہ خدا میں خرج کرنا ہے ہے نا عظیم کام اب صرف یہاں تک بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں تو ایک تشویش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے غسل کا کفن کا دفن کا کیا ہوگا ہتا نہیں ہے نہ آنا اچھی بات نہیں ہے لیکن اسلاح امت کی عظیم تحریک دعوت اسلامی شعبہ قائم ہو گیا مجلس تجہیز و تکفین کا اور صرف یہ شعبہ ایسا نہیں کہ جو مرہوم یعنی جو انتقال کر جاتے ہیں انہیں گسل دیا جاتا ہے کفن دیا جاتا ہے ان کی تتفین وغیرہ کے سارے معاملات کے جاتے ہیں صرف یہ نہیں ہے نہیں نہیں بلکہ اسلاح امت کے عظیم کام ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اس مجلس کے تحت آپ یہ دیکھئے کہ دنیا بھر میں عاشقہ نے رسول کو جمع کر کے باقاعدہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو یہ موقع ملے کفن دفن کا تتفین کا تو آپ نے کس طرح یہ کام انجام دینا ہے جی ہاں یہ کوئی عام کام نہیں ہے معاملی بات نہیں کر رہا ہمیں آپ کو کفن فرض کفایہ ہے تتفین فرض کفایہ ہے گسل مید فرض کفایہ ہے ہمارے اس کا علم نہیں ہیں معلومات نہیں ہیں آپ کی دعوت اسلامی نے اس کام کی طرف توجہ دی اس اہم کام کی طرف توجہ دی صرف پاکستان میں نہیں پاکستان کے باہر دنیا بھر میں الحمدللہ اس عظیم کام کو دعوت اسلامی کے مبلگین کر رہے ہیں آپ اگر میں آپ کو ایک اور طرف لے کے جاؤں تو وہ کون سی طرف ہے وہ بڑی انسائیڈ ہے اندر کی طرف ہے وہ اندر کی طرف کیا ہے بدقسمتی کے ساتھ کئی لوگ اسے ہیں جو جیلوں میں ہیں ان میں بعض بے کسور بھی ہوں گے مگر بعض کسوروار بھی ہوتے ہیں جرائم پیشہ کئی اناثر جیلوں میں ہیں جیلوں کے باہر تو ہو ہی رہا ہے دعوت اسلام کے مدنی کام مگر اسلاحی امت کا مدنی کام جیلوں میں کیوں نہ ہو سبحان اللہ آپ کی دعوت اسلامی کیا شکر ہے رسول جیلوں میں پہنچ گئے اور جیلوں میں جا کر بیریکس کے اندر باقائدہ اسلام اور دین کی دعوت عام کرنے قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جیلوں میں دعوت اسلامی کی عاشقہ نے رسول پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا اسی معاشرے کا ایک اور طبقہ اس طرف چلیے وہ ہے ہمارے خصوص اسلامی بھائے دیف اور ڈم ان میں دعوت اسلامی پہنچی انہیں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے انہیں سنت وبر مدنی محول سے وابستہ کیا جا رہا ہے ان کے تربیتی اجتماع تو رہے ہیں اور انہیں مدنی مراکس میں لایا جا رہا ہے ان کے اداروں میں جا کر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے آپ غور تو کریں ان کی ایک اپنی زبان ہے نا سائن لینگویج اب یہ کسے ان کو نیکی کی دعوت دی جائے سبحان اللہ قربان جاؤں میں دعوت اسلامی کے مبالکین پر ان میں نیکی کی دعوت عام کرنے کیلئے یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو بول بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں مگر یہ آپ دیکھ رہا ہی اشارے کی زبان سیکھ رہا ہے کیوں تاکہ یہ ان خصوص اسلامی بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں ان کی زبان میں سائن لینگویج میں یہ اسلامی بھائی جا کر نیکی کی دعوت عام کریں گے پہر پہر اسلامی بھائیو آپ کی دعوت اسلامی ہے میں آپ کو کہاں کہاں لے کے جاؤں کیا کیا عرض کرو جہاں میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ مسجد یہ سلمانوں کا مرکز آج دنیا کے کئی ایسی علاقے ہیں جن میں مساجد نہیں ہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کہ مسجد ہو وہاں نمازیں ہوں جماعت کے ساتھ نمازیں ہوں وہاں پر باروی منائی جائے وہاں پر نکی کی دعوت ہو خوب اسلام و دین کی خدمت ہو دعوت اسلامی نے اس عظیم کام کے لیے ایک زبردست مجلس بنائی مجلس خداب المساجد سبحان اللہ اس مجلس کے مجلسی مشورے ہوتے ہیں یہ مجلس کے اسلامی بھائی ملک و بیرون مل سفر کرتے ہیں اور جا کر مساجد کے لیے جگہیں خریدتے ہیں بعض جگہیں ہمیں ڈانٹ ہوتی ہیں اور سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ پھر دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی نے مسجد بنانے کا جو مدنی جال بچھایا سبحان اللہ آپ کو پتا ہے روز کی تقریباً ڈیرڈ سے دو مساجد کی ایوری ہے جو آپ کی دعوت اسلامی تعمیر کر رہی ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو بات یہی تک نہیں رکھتی آگے بڑھتے ہیں آج تو آپ کو دعوت اسلامی میں میں لے کر جا رہا ہوں آپ کو دعوت اسلامی کے شعبے دکھا رہا ہوں آپ کو دعوت اسلامی کے شعبوں کے بارے میں بتا رہا ہوں ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے مدنی منی کو قرآن پاک پڑھانا پھر ان کی سنتوں بھرے انداز تربیت کرنا ان کے لباس سے متعلق ان کی شخصیت کو نکھارنا اس کے لیے آپ کے دعوت اسلامی نے کھولے مدرست المدینہ مدنی منوں کے مدرست المدینہ زیر تعلیم سال دو ہزار اٹھارہ حفاظ کی تعداد چھ ہزار چار سو دو ناظرہ کی تعداد پچیس ہزار دو سو چھے آغاز سے لے کر اب تک اسی ہزار سات سو اکتیس ناظرہ کی تعداد دو لاکھ اکتالیس ہزار اٹھائیس یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی ان مدنی منوں منی کے تربیت کے ذریعے کتنے گھروں میں مدری محل بنا ہوگا ایک اور شعبی کی طرف لے کے چلو چلیں اس طرف چلتے ہیں جامیت المدینہ سبحان اللہ جس میں عالم کورس کروائے جاتا ہے اس وقت ملک و بینون نے ملک چھے سو سے زائد جامیت المدینہ میں پچاس ہزار سے زیادہ اسلامی با اسلامی بہنے عالم کورس کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں آٹھ ہزار سے زیادہ عالم کورس مکمل کر چکے سبحان اللہ پھر علماء ان میں پھر اس کے بعد اس طرف دیکھے تو یہ پڑھنے کے بعد تخصص الفقہ کی طرف چلے جاتے ہیں مفتی کورس کی طرف چلے جاتے ہیں کوئی حدیث کیا تخصص کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں کوئی لینگویج کی سکھنے کے لئے الگ سے کورس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ عربی لینگویج کورس بھی کروا جاتے ہیں یہ آپ کی دعوت اسلامی میں ایک اور خوبی بتاؤ جامیت المدینہ کی خصوصت یہ بھی ہے کہ جسے بالکل پڑھنا نہیں آتا اسے جامیت المدینہ کے اسلامی بہر پڑھنا لکھنا بھی سکھاتے ہیں چار چار سال تک پڑھاتے ہیں پھر آگے جامیت المدینہ میں داخلہ مل جاتا ہے تاکہ جو علم دین سکھنے کا جذبہ لے کر آیا ہے وہ خالی نہ لوٹایا جائے اسے پڑھایا جائے آپ کی دعوت اسلامی اسلح امت کے لیے جو کچھ خدمات انجام دے رہی ہے میں بس اس کا تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور دل خوشی کے مارے جمنا شروع کر دے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تھکنا نہیں ہے دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں یا دینی صفحات پڑھتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ عدب نہیں کر پاتے اور مقدس تحریرات زمینوں پر نظر آتی ہیں کیا کریں دعوت اسلامی اسلح امت کی تحریک شعبہ بنا دیا تافز مقدس اور آق سبحان اللہ یہ دیکھ رہے ہیں باکس کس قدر گلی کچھوں میں لگائے گئے ہزاروں یہ ڈبے دعوت اسلامی کے عاشقہ نصر نے لگا دیئے اور یہ ڈبے صرف لگانا مقصد نہیں تھا یہ ڈبے خالی کیے جا رہے ہیں ان ڈبوں کو خالی کر کے پھر ان کو تھنڈا کیا جا رہا ہے آپ ذرا پروسیجر دیکھئے یہ بھی تو آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے کتنی عظیم خدمت دین کی جو دعوت اسلامی سر انجام دے رہی ہے دو اور بڑا جدید انداز اختیار کر رہا ہے آئی ٹی ایک بڑا مشہور نام ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کمپیوٹر ظاہر ہے جب اسلح امت کا ایک مدنی کام کرنا ہے تو آپ نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرنا ہے تو اس شعبے کو بھی دعوت اسلامی نے کریٹ کیا اور اس کا نام رکھا آئی ٹی یہ ہے ہمارا شعبہ آئی ٹی سبحان اللہ اس کی ویب سائٹ ہے www.daudislami.net اس آئی ٹی شعبے کے ذریعے کتنے شعبے الحمدللہ بن گئے ہیں بن رہے ہیں اور اس کے ذریعے بے شمار خدمات ہو رہی ہیں پھر اسی سے سمیلہ رگر ایک اور ٹیکنالوجی کی طرف جائیں بلکہ میں یہ کہوں گا جس طرف اس طرف لوگوں کا فلو ہے اگر اس طرف جائیں تو وہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کا شعبہ قائم کر دیا کہ چلے جناب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نکی کی دعوت قبول کریں اس کے ذریعے الحمدللہ نکی کی دعوت عام کی جاری ہے ذرا اس شعبے کی بھی ایک جلک آپ ملاحظہ کر لی گئے میڈیا چینل آپ کا مدنی چینل سبحان اللہ کتنی مدنی بہار ہیں مدنی چینل کی خود آپ ابھی جو اس پر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے یا سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے یا ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوبصورت دعوت اسلامی کا استعمال ہے ٹی وی چینل کا اور اس کی مدنی بہار بے شمار ہیں کوئی ایڈورٹائز نہیں ہماری ویب سائٹ پر کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے ہمارے سوشل میڈیا پر کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے مدنی چینل پر کوئی میزک نہیں ہے آپ کے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر کوئی میزک نہیں ہے کوئی بے پردگی نہیں ہے الحمدللہ صاف سترہ اسلام و دین کی خدمت کرتا ہوا اور بالکل اسلام آپ کو مٹریل پروائیڈ کرتا ہوا یہ شعبے جو آئی ٹی مدنی چینل سوشل میڈیا اور جناب اس طرح کہ آپ یہ دیکھتے رہیں دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز آپ تک نے کی دعوت عام کرنے کا پھر یہاں تک بس نہیں ہوا یہاں آپ کو بتاؤ ذرا ادھر آئیے یہاں تک بس نہیں ہوا دعوت اسلامی نے اسی انفرمیشن ٹیکنیولوجی اور دعوت اسلامی نے اسی نیٹ ٹیکنیولوجی کو استعمال کیا اور مدرسط المدینہ آن لائن قائم کر دیئے یہ نام اگرچہ مدرسط المدینہ یہاں تقریباً پچیس سے زیادہ کورسز کروائے جا رہے ہیں اور اس شعبے کے ذریعے عالم بنایا جا رہے ہیں مختلف اسلامی کورسز کرائے جا رہے ہیں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی اور پھر کورسز کی بات چلی سبحان اللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس کورسز جس میں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں نماز سیکھنے کا کورس تو اصلاح عامال کا کورس اور یہ کورسز کے آپ یہ مناظر دیکھیں یہ دیکھئے کہیں آپ کو نماز کا کورس نظر آ رہا ہوگا کہیں کفل مدینہ کورس نظر آ رہا ہوگا کہیں آپ کو اصلاح عامال کا کورس نظر آ رہا ہوگا کہیں آپ کو کونسا کورس کبھی کونسا کورس یہ سارے کورسز ہیں جس کو ہم اماری ایک مجلس کے تحت کر رہے ہیں مجلس مدنی کورسز اور یہ اس میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے بھی کورسس ہو رہے ہیں اس میں عام اسلامی بھائیوں کے کورسس بھی ہو رہے ہیں شورٹ کورسس بھی ہو رہے ہیں لونگ کورسس بھی ہو رہے ہیں سات دنوں کے لیے بھی آتے ہیں سسٹی تھری ڈیس کے لیے بھی آتے ہیں ترہ ست دنوں کے لیے بھی آتے ہیں صرف یہاں تک بس نہیں ہے ذرا ادھر تو آئیے سبحان اللہ پیدان رمضان جاری رہے گا سبحان اللہ ماہ رمضان کے آخری اشیرے کے اتقاف پر تو آپ بات سنتے رہتے ہوں گے کہ جناب آخری دس دنوں میں عاشقان رسول یہ مساجد میں جا کر اتقاف کی سادت حاصل کرتے ہیں اور دعوت اسلامی میں یہ شروع سے ہو رہا تھا مگر قربان جو ملے سنت کے ماہ رمضان سے محبت پر سبحان اللہ پورے ماہ کے اتقاف کی مدنی باہر آگئی اور صرف باب المدینہ کراچی فیدارہ مدینہ میں نہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کئی ملکوں کے اندر اور وہاں کئی مساجد کے اندر یہ آپ کو پورے پورے ماہ کے لیے متقیفین کی آپ یہاں پر مدنی باہرے دیکھ رہے ہیں ان کے سیکھنے سکھانے کا انداز دیکھ رہے ہیں صرف یہ نہیں پھر آخری اشیرے میں آنے والے اسلامی بھائیوں کی اور تعداد تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ مسجد آباد ہو جاتی ہے یہ دعوت اسلامی کتنے پیارے انداز سے حچہ آپ یہ گھور کریں میرے میٹیو پیرس میں بھائیوں کیا آپ امیجن عید کے دن یعنی کہ چاند رات کو یہ متقیفین اور دیگر عاشقان رسول کہاں جا رہے ہیں مدنی کافلوں میں ذرا یاد دیکھیں ان کو دیکھیں یہ عاشقان رسول یہ بیگ اٹھا کر مدنی کافلوں میں سفر کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ ہے مدن انقلاب یہ ہے مدن انقلاب ایک تو ویسے یہ بہت ساری وہ چیزیں جو مدنی ماحول سے پہلے کرتے تھے اور کو تو چھوڑ چکے مگر مدنی ماحول میں آنے کے بعد بھی جو تبدیلی آئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ایڈوکیشن سیکٹر تعلیم اسکولنگ سسٹم کالیج یونیورسٹیز یہ جو بھی اس وقت ایڈوکیشن ورڈلی ایڈوکیشن کا جو اس وقت فرینڈ ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ شاید حرضی شعور کچھ سوچ سمجھ رکھنے والا عاشق رسول سمجھ سکتا ہے دعوت اسلامی نے اس طرح بھی قدم اٹھایا اور آپ کو کھول کے دیئے ہیں دار المدینہ جی ہاں مدنی منیوں کے دار المدینہ حافظ ہونے کے بعد آپ اپنے دار المدینہ میں داخلہ لیں یہاں پر آپ اپنی سکولنگ تعلیم کو بھی پوری کریں پھر نائن اور ٹین کروائے جا رہا ہے ہم کالیج کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے جا کر یونیورسٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں سبحان اللہ اور اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں ذرا دار المدینہ کا یہ آپ مکتب دیکھیں آفیس دیکھیں یہ دار المدینہ کا باقدہ کی دارہ ہے جہاں پر دعوت اسلامی اپنا نساب خود تیار کر رہی ہے اسکولنگ کا جو نساب ہے وہ تیار کر رہی ہے یہ پورے شعبے بنے ہوئے ہیں اس کی شریعت افتیش ہو رہی ہے اور شریعت افتیش شریف دار المدینہ میں نہیں ذرا اس عظیم ترین دعوت اسلامی کے شعبے کی طرف دیکھئے دار الرفتہ اہل سنت ماشاءاللہ مفتیان کرام کی خوبصورت مدنی بہار جو کہ دعوت اسلامی کے کم و بیش ہری شعبے کے اندر ان کی رہنمائی ہے اور صرف ان کی رہنمائی دعوت اسلامی کے لیے نہیں پوری امت کے لیے جو کچھ اس شعبے کے ذریعے ہو رہا ہے کیا نہیں کہ ہنار دار الرفتہ اہل سنت کے ذریعے ہزارہ ہزار اسلامی بھائیوں کو جو اشاری مسائل کے جواب دیے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو فتوے کی کتابیں شعیہ کی جا رہی ہیں اور پھر خود ایک خاص تنظیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے دار الرفتہ جائیں مکتب افتہ قائم کیا گیا تاکہ دعوت اسلامی کے بھی سارے کے سارے کام اسلام اور سنت کے عین احکامات کے مطابق چلتے چلے جائیں اور اتنا زبردست نظام آپ کی دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے آپ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو اپنی کوئی جگہ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی مسجد بنائے یا کوئی مدرسط المدینہ بنائے جامعہ المدینہ بنائے کوئی بھی ایسا دینی کام نیکی کا کام شروع کیا جائے ہمارا شعبہ بنا ہوا ہے درہ شعبے کو دیکھئے یہ ہے شعبہ ساس آجاد اس شعبے کے ذریعے آپ کی اس جگہ کی شریح تفتیش کی جائے گی پھر شریح تفتیش ہونے کے بعد اس کی قانونی معاملہ دیکھنے کے بعد اب یہ آپ کا کام جائے گا یہ وف املاک یہ سب چیزیں شریح رہنمائے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تب جا کر ایک کام ہمارا پائے تقویل تک پہنچتا ہے اور ہم اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ سے وہ جگہ لیں اور وہاں پر ایک نیکی کی دعوت کا اسلام حمد کا کام کا آغاز کریں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی مختلف طبقات معاشرے میں ہیں ان تک بھی تو پہنچنا ہے ہر کوئی خود تو چل کر آتا نہیں ہے دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بڑے پیارے پیارے انداز اختیار کیے شعبہ تعلیم مجلس شعبہ تعلیم کالیجز میں یونیورسٹیز میں اسکولوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دینے والے انداز ذرا ملاحظہ کیجئے ججیز مقلا ان میں جا جا کر نیکی کی دعوت اصلاحی امت کا کام کرنے کے انداز ملاحظہ کیجئے سبحان اللہ تاجیران بزنس کمیونٹی اسی طرح جو سوشل اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح جو کھلاڑی ہوتے ہیں سپورٹس کے اندر ہوتے ہیں جو شو بیس سے تعلق رکھتے ہیں ذرا دیکھیں ہمارے آپ کے اپنی دعوت اسلامی کے عاشقہ نے رسول ایک ایک کر کر ان کے پاس جا جا کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ان کے آفیسیز کے اندر جا رہے ہیں پولیس آلوں کے پاس جا رہے ہیں اچھا یہ اشتبات کر رہے ہیں نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں پھر اسلاحی امت کے کئی مدنی کام اسلامی بہنوں میں بھی ہیں دکھا نہیں سکتے پردہ جو ہے عورت کا مطلب ہی چھپانے کی شئے ہے یہ بھی دعوت اسلامی کا بڑا طرح امتیاز ہے یہ ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا کہ اسلامی بہنیں مدنی کام مہاول میں زیادہ ہے کہ اسلامی بھائی لیکن اسلامی بہنیں ہیں بہت ہیں یہ بے پردہ گمنے والیوں کو دعوت اسلامی نے مدنی برکے پینا دی انہیں باپ پردہ کر دیا ماشاء اللہ اچھا ایک اور بہت خصوصت بات بتاؤں حج عمرہ زیارت مدینہ منورہ اس ذکر میں کتنی لذت ہے سبحان اللہ ظاہر ایک جب لاکھوں لاکھ عاشقہ نے رسول دنیا بھر میں حج کو جا رہے ہیں عمرے کو جا رہے ہیں مدینہ پاک کی حاضری کو جا رہے ہیں ان کی بھی تو تربیت کرنی ہے ان کے لئے بھی باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا ہے مدینہ حج عمرہ جو جا جا کر ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہو پھر گورنمنٹ لیول پر آپ کے مبلگین آپ کے اسلامی بھائی ان حج پر جانے والے خوشنصیب ہو کی دیکھیں جسے کتے پیارے اندازے خدمت کر رہے ہیں ایرام کا طریقہ باندھ باندھ کے بتا رہے ہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ویانات کر رہے ہیں حاجی کیم میں جا کر دیکھیں ان کی خدمت کی جا رہی ہے ایرپورٹ پر ان کی خدمتیں کی جا رہی ہیں رفیق الحرمین تقسیم کی جا رہی ہے سبحان اللہ جب واپس آ رہے ہیں تب بھی خدمت یہ دیکھیں یہ تو حج پر پہنچ گئے تو مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں بھی پہنچ کر ان حجیوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں عمر پر جانے والوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں یہ آپ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کر رہے ہیں روحانی معاملات بھی کوئی کم نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے روحانی علاج بہت سارے مسائل انسان کو درپیش ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ روحانی علاج کر سکوں تعویز ملے مجھے کوئی ورد و وظیفہ مل جائے آپ کی دعوت اسلامی یہ مدینہ کامی بہت پیارے انداز سے کر رہی ہے فری اف کسٹ کوئی پیسانے یہ دیکھئے آپ کتنے اسلامی بھائی آتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کی سنی جاتی ہے ان کو تعویزات دیے جاتے ہیں ان کو عورات و وظائف دیے جاتے ہیں صرف یہاں نہیں ذرا ادھر آ کے دیکھیں یہ ان کا پورا مکتب بنا ہوا ہے ان میں ٹیلی فون کے ذریعے سن کر مسائل کیے جاتے ہیں ان کے استخارے کیے جاتے ہیں ان کے دکھ اور غم دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر سہتیابی کے طور پر غم خاری کے طور پر ان کے علاقوں میں جا جا کا اجیتیمات کیے جاتے ہیں یہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے آپ اس سے آگے جائیں تو قدرتی آفات یہ بھی تو ہماری زندگی کے ایک حصہ ہے کبھی زلزلہ تو کبھی سیلاف تو کبھی کون سیافت اس میں بھی آپ کی دعوت اسلامی اسلاح امت خیرخواہی امت کے جذبے کے تحت یہ ان تک پہنچتے ہیں ان تک اپنا سامان ان تک ان کی ضرورت کے سامان پہنچاتے ہیں یہ ٹرکوں کی ٹرکیں بھر بھر کر دعوت اسلامی جو ہے لوگ بھروسہ کرتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے دعوت اسلامی کو دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں والحمدللہ یہ نظام بھی آپ کی دعوت اسلامی میں چل رہا ہوتا ہے ممبر محراب کے ذریعے جو خدمات انجام دی جا سکتی ہیں اس کا کون انکار کرے گا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس آئمہ امام اسلامی بھائی دعوت اسلامی امام پروڈکشن بھی کرتی ہے اور دعوت اسلامی امام اسلامی بھائیوں کی تربیت کے احتمام اور اجتماعات بھی کرتی ہے تاکہ ممبر و محراب کے ذریعے مساجد کے ذریعے جو امت کی خدمت کی جا سکے اسلامی امت کا کام کیا جا سکے وہ اپنی مثال آپ ہے کھلانا پھلانا یہ بھی ایک عظیم کام ہے دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے لنگر رضویہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی ہے کہ نامی لنگر رضویہ کر دیا سبحان اللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مختلف مدنی مراکز ملخصوص عالمی مدنی مرکز میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہزاروں ہزاروں عاشقان رسول علم دین سکھنے کے لئے آتے ہیں ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کی مدنی باہر ہیں یہ درہ دیکھیں مدنی مذاکروں کی مدنی باہر ہیں جہاں علم دین سکھا جاتا میلے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اس میں اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں یہ تربیتی جتیمات پر اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں ظاہر ہے وہاں پر کھلانے پلانے کا بس اصلاح رہے گا ضرورت جو ہے کھلانے پلانے کی ماشاءاللہ لنگر رضویہ اس میں کوئی زکاة کوئی صدقہ واجبہ نہیں تجھ کم کیا تھا صاحب پیسے اس سے الحمدللہ ان کی خدمت کی جاتی ہے خیرخوائی کی جاتی ہے یہ علم دین سکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات اور عمل کا جذبہ پانے کے لیے سنت سکھنے سکھانے کے لیے جو آتے ہیں تو یہ کھلانے کا بس اصلاح رہتا ہے نیاز ہوتی ہے اب دیکھئے باروی شریف کا لنگر تو جناب گیاروی شریف کا لنگر تو یہ جناب آپ ادھر دیکھئے تو یہ ماہ رمضان میں سہری اور افطار کی ترقیبیں ہیں اور ناجانے کیسے کیسے مواقع پر یہ حاشی کا نسول آتے ہیں اور ان کی یہ بھی کھلانے پلانے کے ذریعے بھی خدمت ہو رہی ہوتی ہے پھر نیو مسلم یہ بھی ایک مجلس ہے دی دعوت اسلامی کے مبلگین کو اللہ سلامت رکھے ان کے ذریعے دنیا بر میں ناجانے اب تک کتنے ہی غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی اتارک عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب مناظر جو آپ کو اسکین پر ہم دکھا رہے ہیں یہ مسلمان ہو رہے ہیں اچھا مسلمان تو ہو گئے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اب ان کو بھی تو تربیت کی اور علم دین کی ضرورت ہے مجلس بنی ہے نیو مسلم کے طور پر تاکہ نئے مسلمان ہونے والوں کو علم دین سکھائے جائے اور یہ اس اپنے اس نیک عمل پر استقامت پا سکے اور جم سکے میرے مٹھے مٹھے پیارے پر اسلامی بھائیو کسی کے پاس پانچ ملٹے ہیں کسی کے پاس پانچ گھنٹے ہیں کسی کے پاس بہتر گھنٹے ہیں آپ کے پاس جتنی دیر بھی ہے آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئیں وہاں آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا شعبہ ملے گا یہاں پر الحمدللہ عاشقان رسول کتنا ہی وقت لے کر آئیں مگر یہاں پر ان کے وقت کے مطابق الحمدللہ نیکی کی دعوت دی جاتی ہے علم دین ان کو سکھایا جاتا ہے بات صریح پاکستان کی نہیں ہے بات کریں پاکستان کے باہر کی تو ایک مجلی سے مجلی سے بیرون ملک اس طرحان کے ناجہ نے کتنے مدنی کام کتنے شعبے جو ملک کے باہر ہو رہے ہیں اس کو بھی تو دیکھنے کی اور اس کو بھی تو کارکردگی لینے کی اور اس کو بڑھانے کی اور بہتر سے بہتر انداز سے چلانے کی جو ضرورت ہے اس کے لیے ہمارا یہ عظیم شعبہ ہے مجلس بنی ہے بیرون ملک کے مدنی کاموں کے لیے جو پاکستان کے باہر کے مدنی کاموں کو ہماری یہ مجلس دیکھتی ہے صرف پاکستان کی بات کریں تو ہماری ستر سے فیصد زیادہ آبادی گاؤں دیہات کی ہے اس کے لیے ہماری مجلس بنی مجلس اطراف گاؤں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے عشقان رسول یہ اطراف گاؤں میں دیہاتوں میں جا کر ہمارے ان دیہات پر رہنے والے عشقان رسول کو نکی کی دعوت دے رہے ہیں اور وقتل وقتل ان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور ان کے بھی تربیت کے سسلے الحمدللہ جاری رہتے ہیں اور پھر ایک اور اہم شعبہ اور وہ شعبہ بڑا ہی روحانی شعبہ ہے وہ ہے مزارات اولیاء یہ تجلیات کے مراکز یہ فیضان کے مراکز ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے عشقان رسول جس کا ایک شعبہ مجلس مزارات اولیاء بھی ہے تاکہ مزارات اولیاء پر جا کر نکی کی دعوت اہم کی جائے اور انہیں وہاں پر ہونے والی باز غیر شریف معاملہ سے بچایا جا سکے تاکہ یہ بھرپور طور پر صاحب مزار کا فیض حاصل کر سکے میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس عظیم مدنی کام کو کرنے کے لیے یہ آپ کے دعوت اسلامی کے عشقان رسول کرور و عرب و روپے جمع کرنے کے لیے آپ دیکھئے ذکاتے جمع کرتے ہیں فطرہ جمع کرتے ہیں یہ بستے لگاتے ہیں جس کو اسٹال کہتے ہیں پھر یہ ذکاتے وغیرہ جمع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھے قربانی کی کالے جمع کرتے ہیں تاکہ دعوت اسلامی کو مالی مدد کے ساتھ یہ اپنا حصہ ملاتے ہیں اور یہ بڑا امانٹ الحمدللہ جمع ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر یہ خرچ کیا جاتا ہے اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نظام بنایا جاتا ہے پھر اس کے نظام کے لیے یہ دیکھیں ہماری مجلس مالیات اور آمدن اخراجات کا جہاں حساب رکھا جاتا ہے اور مزید مدنی اتیات بڑھانے کے لیے ایک اور شعبہ بنایا گیا مجلس مدنی اتیات باکس دکانوں پر رکھے گئے مدنی اتیات باکس اور گھروں میں رکھنے والے یہ کچھ مدنی اتیات کے باکسز یہ ایک الگ شعبہ ہے جو دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے اور آپ کے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول اس اہم مدنی کام کو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو امامت بھی ہے اور مدرسط المدینہ کے لیے کاری صاحب بھی ہیں جامعیت المدینہ کے لیے اساتیزہ بھی ہیں موزن بھی ہیں اور بہت سارے دعوت اسلامی کے شعبہ ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ ہے ہمارا مجلس اجارہ کیونکہ دعوت اسلامی میں کم و بیش چھبیس ہزار ٹوئنٹی سکس تھاؤزن سے زیادہ اسلامی بھائی بطور اجیر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ لاکھوں اسلامی بھائی جن کا آپ نے بھی تذکرہ سنا ان میں سے کئی ایسے لاکھوں اسلامی بھائی ہیں جو کہ دعوت اسلامی کا کم ویلنٹری کر رہے ہیں رضا کرنا طور پر کر رہے ہیں ان کے اپنے روزگار ان کا اپنا ذرہ آمدنی ہے لیکن وہ مدنی کام جس میں آٹھ آٹھ دردس گھنٹے خدمات انجام دینی کی حاجت ہے جس میں امام بھی ہیں مدرسین بھی ہیں اساتذائی کرام بھی ہیں اور اس طرح اور بہت سارے ہمارے شعبہ ہیں تو اس میں سارے کے اس میں جو اسلامی بھائی ہیں وہ اجارہ پر دعوت اسلامی رکھتی ہے اور اس کی تعداد تقریباً چھبیس ہزار سے زیادہ ہے ان سب کے نظام کو درست کرنے اور چلانے کے لیے ان کے کار کردے کے دیکھنے کے لیے مدلی سے اجارہ قائم کی گئی جو ان کے شرعی تنظیمی اور اخلاقی معاملات کو دیکھتی ہے میرے مٹھیوں پہر اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا ایک اور اہم شعبہ ہے علاج مجلس ہمارے یہ جو اجیر اسلامی بھائی ہیں فیملی میمبر بھی ہوتے ہیں شادی شدہ بھی ہوتے ہیں ان کے والدین بھی ہوتے ہیں تو بیماری بھی ظاہرے گھروں میں بیماریاں وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا ایک مخصوص انداز پر اور کچھ سورتوں پر ان کا علاج بھی کروائے جاتا ہے اور اس پر بھی یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہنہ لاکھوں روپے اس پر بھی دعوت اسلامی کے خرچ ہوتے ہیں اللہ کا کروڑ کر ہمیں کہ یہ دعوت اسلامی آپ کے ان شعبوں میں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے شعبے ہیں میں آپ کو اس وقت ایک نشیش میں یا ایک اس میں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا آپ کیا کیا دیکھیں گے آپ آئیں تو صحیح ہفتے کو مدنی مذاکر آتا ہے شرکت تو کریں سوال جواب کا یہ جو عظیم الشان سے صلح ہوتا ہے میرے سنو جو برائرہ اس تربیت فرما رہے ہوتا ہے ذرا شرکت تو کریں بہت لوگ اور بہت سرور محسوس ہوگا آپ بھی کسی نہ کسی شعبے میں اپنی خدمات انجام دیں اور دعوت اسلامی میں آئیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقت دیں نوجوانوں کے لیے مدنی منے مدنی منیوں کے لیے بزرگوں کے لیے ماشاءاللہ دیکھیں یہ بزرگوں کے کیسے کیسے آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی مدنی بہا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کی جھلکیاں دیکھیں اب آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے mission statement جس کو کہتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے کیا لگتا ہے دنیا بھر کے ناشیکان رسول کے چہرے دیکھیں آپ افریقہ امریکہ یوکے یورپ کے ممالک عرب دنیا رشیا چائنہ کے اسلامی بھائی نہ جانے کہاں کہاں سے دنیا بھر کے اسلامی بھائی کس کی شعبے سے آپ دیکھیں اسلامی بھائی کس کی طبقہ سے آپ دیکھیں عاشیکان رسول دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آ رہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ علم و عمل کے پیکر یہ عاشیکان رسول یہ نیکی کی دعوت عام کرنے والے عاشیکان رسول یہ سنت و بھرے مدنی حلیے میں عاشیکان رسول یہ نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں عاشقان رسول یہ طرح ان کو دیکھی آپ ان کے مدنی کاموں کے انداز کو دیکھئے اور مل کر کہیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد